اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد واجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد آئی ای ٹی دوستو آج بہت اسپیشل انبوکسنگ ہونے والی کیونکہ آپ لوگوں نے بہت سارے ریکویسٹ کیا تھے کہ وائد وائی اب اولی اولا اول کے بارے میں بلکل ہموش بیٹے بلکل ایسی بات نہیں لے گئے بہت زبردست قسم کی انبوکسنگ ہونے والی لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے پہلے دوستو آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کی جگہ آپ چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور یہی ویڈیو تمام دوستو کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی موٹا پیسے بچ جائے اور وہ سمار دیکھنے لائک جائے تو چلے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب سے پہلے پرویڈ کی فینشنگ کو لڑی چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو سلی بخش ہے یا نہیں ہے جو کہ اریجنل کی پہچان میں سے ہے چیک آؤٹ کرتے ہیں بھئی مجھے تو کوئی خاص ایرر نظر نہیں آ رہا پیکنگ تو کافی اچھی ہے یہ دیکھئے گا زبردست سیلنگ کی گئی ہے یار وابا وابا بہت پیارا یہ دیکھئے گا اور سیل تو بعد میں بریک کریں گے نا سمجھ رہے نا سیل بریکنگ کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھئے گا پیکنگ تو کافی پیاری ہے اور اچھی پلاسٹنگ میں پیکنگ کی گئی ہے بہت زبردست ہونے والی ہے پیارے پاکستان یہ جو پروڈک لے گیا ہو یہ ہے میزان کا اولی وولا آئل بہت بہترین ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپوزیشن کی کہ کس چیزوں سے مل کر یہ بنا ہے تو دیکھئے گا یہاں پر یہ منشن بھی ہے اور کمنی سے جب بعد ہوئی تب بھی اس نے یہی الفاظ کہے کہ یہ ہے اولائف کنولا آئل اور سویا بین سے مل کر بنے ہیں یہ پروڈک ان تین ٹائپ کے آئل سے مل کر بنے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر کچھ اور جملوں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے جو کہ کمنی نے میرے ساتھ شیئر کی تھی میٹنگ میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ برین اور بوڈی کے لیے یہ آئل بہت زیادہ امپورڈڈ ہے لیکن مناسب استعمال سے اور کمنی کا کہنا تھا کہ یہ ساری چیزیں یہاں پر ہم منشن بھی کرتے ہیں چیک آؤٹ کرتے ہیں منشن ہے یا نہیں یہ رہا یہاں پر یہ چیزیں منشن بھی کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک اور بات بھی کمنی نے بتائی تھی آیا چیک کرتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں دوستو اس کے علاوہ آپ اس کو فرنٹ پر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں لکھی ہیں یہ اریجنر کی پہچان میں سے ہے آپ لوگ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں سرکل کے اندر لکھا ہے for a strong heart and body pro health یہاں پر سرکل کے اندر یہ لکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ پلانٹس کے فروٹ اور ساتھ ساتھ میں پل کی جو پک ہے وہ بھی بنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی نیچے ایک جملہ لکھا ہے بیلنس ڈائیٹ بیلنس لائی وا 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 جی وا وا سچ میں ہے یا اسے ہی بول رہے بنائیں گے نا پتہ چلے گا کرما کڑا ہی پیارے پاکستانیوں اس کے علاوہ میزان والوں سے جب میں نے یہ بات کی کہ آئے یہ حلال سے سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں تو میزان کمنی کا کہنا تھا کمیٹی کا کہنا تھا کہ بھئی یہ حلال سے سرٹیفائیڈ ہے اب تو دنیا کے تمام مسلمان اس پرڈ کو استعمال میں لا سکتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو ایزی لی استعمال میں لا سکتے ہیں اور حلال کا سرٹیفیکیشن یہ رہا جو کہ میزان لکھا ہے اور یہاں پر لکھا ہے حلال کا سرٹیفیکیشن اور اس کے علاوہ کمنی نے میرے ساتھ یہ بات بھی شیئر کی ہے اور یہاں پر منشن بھی ہے پی ایس کا سرٹیفیکیشن بھی منشن ہے بہت پیاری بات ہے حلال کا سرٹیفیکیشن بھی اور ساتھ ساتھ میں پی ایس کا سرٹیفیکیشن بھی قیمت تو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے بھئی اس کی قیمت آپ کو چھے سو سے نیچے ملنے والی ہے اب تو خوش ہوں گے نا چھے سو سے بھی نیچے پرائز میں اور اس جیسا بہت بہترین پروڈکٹ اور بات یہاں تک نہیں رکھی اس کے علاوہ آئی ایس او کے سرٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکے ہیں نیچے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھئے گا آئی ایس او نائن تاوزن ون کیو ایم ایس کالٹی منیجمنٹ سسٹم آئی ایس او فورٹین تاوزن ون ای ایم ایس انوارمنٹل منیجمنٹ سسٹم اور اس کے علاوہ ہیلتھ کے جو سرٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری ہو چکے ہیں اب تو آنکھ کے بن کر کے دیجئے گا بھائی صاحب یہ ہزار روی پہ لے لو مجھے بھی ایک پیکٹ دے دے بھائی دو ہزار روی تین پیکٹ دے دے تو اس طرح آپ لوگ اس کو پرچیز کریں اور اپنے صحت کا بہت سارا خیال رکھئے گا عام معمول ہے کیوکنگ آئل والوں کا کہ ویٹامن اے ڈی اور ای اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں بھی ویٹامن اے ڈی اور ای کو شامل کیا گیا ہے دوست سٹیٹ پاؤٹ جو ملتے ہیں یہ ون لیٹر میں ملتے ہیں بھائی تازہ تازہ اٹھائیے گا اور استعمال کیجئے گا اور خود کو موٹا پہ سیئے چاہیے گا کیونکہ یہ جو کمپوزیشن ہے اولیوولا آئل یہ ہے میں پہلے بتا چکا ہوں اولائف کنولا سویابین بہت بہترین چیزیں ہیں یار جو گاؤں والے حضرات ہیں دیسی لوگ جو ہوتے ہیں یاد رکھے ان کے صحت کیوں اچھے ہوتے ہیں ان کی زندگی کیوں لمبی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں کیوں کیونکہ انسان کا جو کمپوزیشن ہے نا نیچرل ہے اور جو نیچرل چیزیں ہیں نا ان کے ساتھ ہمارے جسم کے ساتھ زیادہ میچ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا جو ہیلتھ ہوتا ہے کافی خوش اور مضبود ہوتا ہے وہ بھی نیچرل چیزوں سے ہے میرے پیارے پاکستانیوں قرآن اور حدیث میں بھی زیتون آئل کے بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ زیتون کا آئل کھاؤ بھی اور استعمال بھی کرو بھئی کیسا استعمال مطلب یہ ہے کہ بالوں کے اوپر اور جسم کے اوپر آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں یہ بہت زیادہ فینی فشل ہے تمام بنینوں انسانوں کے لئے اولیوولا آئل کا سب سے بڑھ کر جو فائدہ ہے نا یہ سردی میں بھی جمتے نہیں ہیں اس کی پہچانی یہی ہے عام جو آئل ہوتے ہیں نا سردی کے موسمیں جب بھی ٹنڈک پڑتی ہیں نا تو وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو آئل ہے نا یہ جمتے نہیں ہیں تو اس کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دل کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور حاصل طور پر شگر کے مریضوں کے لئے اور اس کے علاوہ جن کے بلڈ میں کولیسٹرول کی جو لیول ہے وہ بڑھ چکی ہے بیڈ کولیسٹرول ایل ڈی ایل اگر وہ بڑھ چکی ہے نا لیول تو آپ زیتون کے آئل سے اس کو ڈیکریز کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئے دل کے لئے بہت زیادہ بینیفیشر اور اس کے علاوہ جو مٹاپے سے پریشان ہے نا ان کے لئے بھی بہت بہترین قسم کے آئل ہے سینے کے امراض میں جو لوگ مبتلائے ہیں وہ بھی زیتون کا آئل استعمال کریں اور جن لوگوں کا حازمہ نہیں ہوتا وہ لوگ بھی زیتون کا آئل استعمال کر کے اپنا حازمہ ٹیک کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا کہ سردیوں کے موسم میں جسم ڈرائے ہو جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں نا سل ہوتے ہیں یہ ڈڈ ہو جاتے ہیں نیو سل آتے ہیں آتے نہیں ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں اور جو ڈڈ سل ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کس چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں بھئی یہی زیتون کے آئل سے اگر آپ چہرہ مو ہاتھ پاؤں وغیرہ کے اوپر اگر آپ زیتون کا آئل لگائیں گے تو ریاد رکھیے گا آپ کا دماغ اس سے فریش ہوگا اور دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پورا جسم ہے نا اس سے زیادہ اور زیادہ اچھی طریقے سے بیلنس ہوتا ہے تو دوستو یاد رکھیے گا کوشش کرنی اگر آپ کو زیتون کا اوریجنل آئل ملتا ہے تو گرم کیے بغیر آپ اس کو کائیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہے لہذا میری یہی رکومنڈیشن ہے تمام دوستوں کے لیے جو بیمار لوگ ہیں وہ تو ان کا استعمال بہت احتیاط اور کم مقدار میں کرے اگر آپ کی صحت اچھی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر یا آدھا کرے اور ساتھ میں اپنی صحت کا بہت سارا خیال بھی رکھیے گا کیونکہ دنیا میں صحت ایک بار ملتی ہے جیسے ٹی وی اگر ایک بار خراب ہو جائے نا جتنی بار بھی آپ ٹیک کریں گے وہی خرابی بار بار آئے گی سو آپ لوگوں نے بھی کوشش گری نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستانی ڈوکٹر یا اس کے علاوہ جو بھی ہوں گے ناراض ہو جاتے ہیں زیادہ ڈیپ چلے جا کے تو جو ڈوکٹر حضرات ہوتے ہیں پھر آپ کی جو ریکووری ہوتی ہے نہ نہیں کر سکتے لہٰذا آپ نے خود حیال رکھنا ہے اپنے صحت کا کہ وہ اچھا رہے یہ پروڈ آپ کو امتیاز سپر مارکٹ میں ملنے والا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کہیں سے بھی اس کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کی جو پرائس ہے وہ انشاءاللہ آپ کو چھے سو سے بھی کم ملنے والی کیوں کیونکہ پروموشنل پرائس چل رہے ہیں تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے خود کو موٹا پیس ہے بچا بھی سکتے ہیں اور خود کو کیوٹ سمارٹ اور بیوٹی بول بنا سکتے ہیں میری ریکومنڈیشن تو یہی ہے کہ آپ لوگ اچھا چیزیں استعمال کریں اب امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو لائک کریں اور یہی ویڈیو تمام دوستان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب ان کے فائدے اٹھائیں